ایک ڈاکٹر کو سرجری کے لیے ارجن کال موصول ہوئی وہ تیزی سے اسپتال کے اندر داخل ہوا اور جلدی میں کپڑے تبدیل کیے اور سیدھا سرجری بلوک کی طرف گیا وہاں ڈاکٹر کو بچے کا والد ڈاکٹر کے انتظار میں پریشانی کے عالم میں ٹیلتا ہوا ملا ڈاکٹر کو دیکھتے ہی بچے کا والد آپے سے باہر ہو گیا اور غصے سے پوچھیں لگا تمہیں آنے میں اتنی دیر کیوں ہوئی کیا تم نہیں جانتے کہ میرے بچے کی جان خطرے میں ہے تمہیں اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس ہے یا نہیں ڈاکٹر نے مسکرہ کر جواب دیا مجھے ماف کریں میں اسپتال میں موجود نہیں تھا میں اطلاع ملنے پر جتنی جلدی ہو سکا یہاں پہنچ گیا اب آپ اتمنان رکھیں تاکہ میں اپنا کام کر سکوں اتمنان بچے کا باپ غصے سے چلایا اگر تمہارا بیٹا یہاں اس کمرے موجود ہوتا تو تم اتمنان رکھتے اگر تمہارے بیٹے کا اس وقت انتقال ہو جائے تو تم کیا کروگے ڈاکٹر نے ایک بار پھر مسکراتے ہوئے جواب دیا ہم مٹی سے بنے ہیں اور ہم سب کو مٹی میں ہی واپس جانا ہے آپ اپنے بیٹے کے لئے دعا کریں ہم اپنی پوری کوشش کریں گے جب خود پر نہ گزرے تب نصیتیں کرنا آسان ہوتا ہے بچے کا والد زیرے لبڑڑا آیا سرجری میں کچھ گھنٹے لگے ڈاکٹر خوشی سے باہر آیا جو بھی سوالات ہو نرس سے پوچھ لیں اور تیزی سے باہر کی جانی بھاگنے لگا والد نے نرس کو دیکھ کر شکایت کی کہ یہ ڈاکٹر اتنا اکڑک کیوں ہے کیا یہ کچھ دے رکھ نہیں سکتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے مطالق بات کر لیتا نرس نے آسو سے سر چہرے کے ساتھ جواب دیا ڈاکٹر کو جب کال کی گئی تو وہ تتفین میں تھے کل ایک حادثے میں ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا آپ کے بیٹے کی جان بچانے کے بعد وہ اپنے بیٹے کی تتفین مکمل کرنے بھاگے ہیں کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں کیونکہ آپ ان کی زندگی کے مسائل سے نہ آشنا ہیں اور نہ ہی اس بات سے واقع ہیں کہ وہ کس قسم کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے موسیقی